بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جعفر آبادی بھینس کے بارے میں یہ نسل کہاں پر پائی جاتی ہے اس کی ہسٹری پہچان اور دھوٹ کی پیداوار کتنی ہے یہ ساری معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائے گی اسی لئے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک اشے طریقے سے دیکھیں اور سنیں اور ویڈیو اشی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف جعفر آبادی بھینس ناظرین جعفر آبادی بھاری برکم دریائی بھینسوں کی ایک ہائیبرڈ نسل ہے جو کہ مقامی طور پر ہندوستان میں پائی جاتی ہے جو اپنی دودھ کی بہترین پیداوار کی وجہ سے دنیا بر میں پسند کی جاتی ہے اور اس کا آباہی علاقہ ہندوستان کی ریاست گجرات میں گیر کے جنگلات کے سوراشتر علاقوں میں موجود ہے اور وہاں پر اسے مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے جن میں باؤنگری، گیر اور جعفری نام بھی شامل ہے اور اس کا جعفر آبادی نام گجرات کے شہر جعفر آباد کے نام پر رکھا گیا ہے جو کہ اس کا آباہی شہر ہے دوستوں اس کی افضائش کے راستے میں گجرات کے امریلی، باؤنگر، چامنگر، جونہگر، بورپندر اور راجکوٹ کے ازلا بھی شامل ہیں اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں ان بیسوں کی کل تعداد پچیس ہزار کے لگ بگ رہ چکی ہے اسی وجہ سے اس نسل کو دنیا کی نایاب ترین نسلوں میں شمار کیا جاتا ہے اور جعفر آبادی برازیل کو برامد کی جانے والی پہلی بیسوں کی نسل ہے اور دوہزار سترہ میں پرورش پانے والی چار بیسوں میں سے ایک ہے انڈین نیشنل سائنٹیفک ڈاکومنٹینشن سینٹر کا کہنا ہے کہ جعفر آبادی بیس آفریقی کے بیس اور انڈین آبی بیسوں کی ایک ہائیبرڈ نسل ہے جو کہ برطانیہ سے ہندوستان لائی گئی تھی اور مرکز نے اسے خراب سیمن کی بڑی وجہ قرار دیا تھا اور یہ ہائیبرڈ بیس جعفر آباد میں بڑے پیمانے پر موجود تھی اسی وجہ سے اسے جعفر آبادی بیس کا نام دیا گیا دوستوں اگر اس کی پہچان کی بات کریں تو پہچان کے لحاظ سے اس نسل میں کافی بڑی اور بھاری برکم جسامت کے جانور پائے جاتے ہیں جن میں مادا کا عوست وزن 600 سے 650 کلو گرام اور جبکہ نر کا عوست وزن 700 سے 800 کلو گرام تک ہوتا ہے اور عام طور پر ان میں کالا سیاہ رنگ پایا جاتا ہے لیکن کبھی کبار ان کے ماتھے پونچ اور ٹانگوں کے اوپر سفید نشانات بھی آ جاتے ہیں اور ان میں لڑکے ہوئے کان پائے جاتے ہیں جو کہ ان کے سینگوں کے پیشے شپ جاتے ہیں اور ان میں کافی بڑا اور اپرا ہوا ماتھا پایا جاتا ہے اور یہ مویشی کافی بڑی مضبوط اور لچکدار جسامت کے حامل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان میں کافی بڑا مضبوط اور لڑکا ہوا حوانہ پایا جاتا ہے دوستوں اگر ان کی بریڈنگ ایج کی بات کی جائے تو عام طور پر یہ نسل پینتالیس سے پچاس ماہ کی عمر میں بریڈنگ کے لیے بلکل تیار ہو جاتی ہیں مطلب کہ پہلا بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی ہیں اور اگر ان کی دودھ کی پر لیکٹیشن پیداوار کی بات کی جائے تو یہ نسل ایک لیکٹیشن میں پائیس سو سے پچیس سو کلو گرام تک دودھ دیتی ہے جس میں سات سے آٹھ پرسنٹ فیٹ ہوتا ہے اور ان کے دودھ دینے کا دورانیاں تین سو سے تین سو اسی دن تک ہوتا ہے اور کبھی کبھار تو یہ نسل دو سے ڈائی سال تک بھی دودھ دیتی ہے اسی وجہ سے اس نسل کو کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو یہ تھی دوستوں جعفرابادی نسل کی بھینس آپ کو یہ بھینس کیسی لگی ہمیں کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیں اور اگر کسی کو اس نسل کے متعلق کوئی بھی بات وغیرہ پوچھنی ہے تو آپ ہم سے کمنٹ بوکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے اور مزید اس طرح کی اور بھی انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ